دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بظاہر یہ ایک کھانا تھا اس میں کوئی شک والی بات نہیں مولانا نے کہا بھی کہ وہ بس میں کھانا کھانے گیا تھا بس انہوں نے بلایا تھا ہم آ گیا لیکن یہ صرف کھانا نہیں تھا جس شخص کے گھر میں پرائیم منسٹر او پاکستان چل کے جائے جس شخص کے گھر میں پریزیڈنٹ او پاکستان چل کے جائے اور باقی شخصیات کو چھوڑنے آپ اس کا اصد کیسر کے گھر آج جانا اور کھانے پہ جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے خیال میں ظاہر ہے یہ ایک میسج ہے ایک جیسچر ہے اور اگر یہ صرف کھانا ہوتا اتنا ہی سادہ ہوتا تو پھر محسن نکوی صاحب اس کے فوراں بعد مولانا کے گھر نہ جاتے محسن نکوی صاحب کے بارے میں سب کو یہ علم ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں آپ کے سامنے رانہ سناولہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزارت داخلہ انہوں نے لے لی وہ پرائن میسٹر بھی بن سکتے تھے اس کے بعد بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو بنائیتا رہے مجھے اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا عرفان صدیقی صاحب سے پرانی یادلہ ہے ہماری بھی انہوں نے تو سارا ملبا ہم پہ ڈال دیا کبھی وہ خود بھی اس کا حصہ ہوا کرتے تھے اس میڈیا کا لیکن چونکہ سب سے آسان یہی ہوتا ہے کہ میڈیا ذمہ دار ہے ہم تو کسی کی جائے نہیں رہے تھے ایکسٹینشن کے لیے اب میں بلاول صاحب سے بھی سن رہا ہوں باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نیکس چیف جسٹس تو جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے اس میں کوئی شبہ والی بات ہی نہیں ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ آپ ایک انکومنگ چیف جسٹس کو کیوں ناراض کر رہے ہیں بارال ان کو ٹھیک لگتا تھا تو کر لیا پھر وہ کہتے ہیں جی مساودہ وہ تو تھا ہی نہیں چلیں ٹھیک ہے بیل تو نہیں ہے جب تک وہ کیبنٹ سے منظور نہیں ہوگا لیکن مساودے سے بھی اب آپ انکار کر رہے ہیں اور پھر وہ جو آپ شیئر کر رہے تھے وہ کیا تھا وہ بھی سمجھ سے باہر آئے آزم ندید تارڈ صاحب آج وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو جینوری سے مارچ تک ان سے مذاکرات کی ہیں پیپلز پارٹی سے اور مساکہ جمہوریت پہ عمل کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں یہ مساکہ جمہوریت کی سب سے پہلے خلاف ورزی تو پی ایم ایلین نے کی تھی اس میں تیع ہوا تھا کہ کوئی پی سیو جیڈ چیف جسٹس نہیں بنے گا اور انہوں نے افتخار چوہدیش صاحب کو بنایا پی ایم ایلین کا علمیہ ہی ہے رہا ہے کہ جو چیف جسٹس ان کو لگتا ہے ہمارے حق میں فیصلہ دے گا اس کے لیے سب قربان ہیں جو ان کو جب بھی لگے گا کہ یہ چیف جسٹس سائد کسی دوسرے کے حق میں فیصلہ دے گا وہ ان کو بہت برا لگنا شروع ہو جاتا ہے ان کو میرے خیال میں یہ تصادم کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے تھا جسٹس منصور علی شاہ لیکن چونکہ سارا شاید مجھے نہیں پتا ظاہر ہے میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے اس کی ثبوت نہیں ہے کہ شاید یہ کوئی مشاورت میں کوئی ایک بڑے جاج صاحب اس میں شریک رہے ہوں گے کیونکہ ان کو بھی لگ رہا ہوگا کہ چلیں میں بیٹھا رہوں گا اور سارا کیونکہ ان کی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی سے دشمنی ہے جن کی ان سے ہے تو وہ شاید سمجھ رہوں گے کہ میں سکور سیٹل کر جاؤں گا اور آرام سے وہ سارے فیصلے کر کے میں سائٹ پہ ہو جاؤں گا تو اس طرح نہیں ہوا کرتا حضور آپ نے اور جس حیسٹ میں آپ کو پتا ہے اب اٹھارمی ترمیم جب ہونی تھی آٹھ مہینے لگے تھے آٹھ مہینے مشاورت ہوئی تھی اور اس کے بعد جا کے اٹھارمی ترمیم ہوئی اور آپ یہ چاہ رہے تھے کہ اوور نائٹ وہ آئے اور آپ اس کو منظور کرانے اس طرح نہیں ہوتا ہا اس سکتہ آپ شیئر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ جی بس ٹھیک ہے آپ کریں آپ پتہ نہیں کہ آپ سودہ بیچ رہے تھے جن کو آپ راضی کر رہے تھے وہ خیر جو ایم این ایس تھے جن کو آپ نے وہ کرنا تھا وہ تو بچارے ظاہر ہے بے زبان ہوتے ہیں وہ تو ان کے موں میں زبان ہوتی نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے جو ان سے آپ نے کہنا ہے کہ یہاں آپ ٹھپا لگا دیں وہ لگا دیتے ہیں بچارے جا کے ان سے جب کہنا تھا جی آپ نے اس کے حق میں وڑ دینا اور انہوں نے دیکھنا تک نہیں تھا ہوتا ہے اس ملک میں اس دفعہ بھی ہو جانا تھا لیکن مولانا کو بڑا اچھا موقع ملا مولانا کو آپ نے پی ڈی ایم کی وہ سربرائی دے کے ریجیم چینج کرائی اس کے بعد ان سے وعدے وعد کیا اور بلکل آپ نے پھر ان کو بردی کی ٹوکری میں پھینک دیا مولانا کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کے خیال میں مولانا نے بتانا نہیں تھا کہ میں کتنا امپورٹنٹ ہوں اور آج کل جس طرح کی سرگرمی مطلب ہم بتا رہے ہیں میں کتنا امپورٹنٹ ہوں آئین کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں نہیں آئین کی پاسداری تو اس میں ہوئی جاتی ہے اب آئین کی پاسداری کون کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے یہ کر رہی ہے یا پی ٹی آئین کے لیے مری جا رہی ہے نو نو وے پیپلز پارٹی تو یہ کہتی رہی ہے کہ وہ آئین کی بڑی چیمپین ہے پیپلز پارٹی کی جو خواری ہو گئی نا اس سارے اپیسوڈ میں اب پتہ نہیں وہ ڈیمیج کنٹرول کیسے کریں گے یہ جو بلاول صاحب کا ایمیج برباد ہوا ہے وہ جو جمہوری پارٹی اور وہ بغیر مطلب ان کو پبلک کی ہے ترامین کو اور وہ منظور کرانے جا رہے تھے وہ تو بڑا ٹائم لگے گا ایسے نہیں بلاول صاحب آپ کہہ رہے کہ جو منصور علی شاہ ہی ہوں گے نیک سیب جیسس یہ اتنا سادہ نہیں ہے دعا کہ یہ چیزیں ڈیمیج آرام سے کنٹرول ہو جائے گا بڑا ٹائم لگے گا کیونکہ مخالف کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں کمزور ہوں اور اس پہ بعد آپ پہ اٹیک کرے تو لوگ تو اٹیک کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھٹو اور بیندیر کی پیپس پارٹی نہیں ہے یہ زرداری صاحب کی پیپس پارٹی ہے یہ موقع بلاول صاحب نے دیا ہے نا اپنے مخالفین کو انہیں نہیں دینا چاہیے تھا انہیں کم از کم اتنا زیادہ فرنٹ فٹ پہ آکے نہیں کھیلنا چاہیے تھا محتاط بیان دینا چاہیے تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ وہ بات میں کہنا چاہ رہے ہیں نوید کمر صاحب نے بھی کہا جی ہمیں بہت سارا اتراز ہے اس پہ آپ کو کوئی اتراز نہیں تھا حضور آپ سب مانے ہوئے تھے یہ تو مولانا اور میں آخری جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ مولانا آج کل مجھے وہ نواب زیادہ نصراللہ کی طرح وہ یاد آ رہا کہ جو اہمیت ان کی ہوا کرتی تھی آج کل وہ مولانا کی بنید ایک تو میری درخواست ہوگی سکندر سلطان نائرہ صاحب سے کہ کچھ انڈیپینڈنٹ بکلا سے بھی مشورہ کر لیں صرف سرکاری بکلا سے مشورہ کیا تو ظاہر ہے وہ تصادم کی طرف ہی ان کو لے کے جائیں گے اور وہ جو ایک کوشش تھی قاضی صاحب کو ایکسینشن دینے کی وہ اگرچہ نہیں مانتی اب گارمنٹ وہ تو ہو گئی ناکام اس لیے اب فیوچر میں مجھے مشکل لگتا ہے جو یہ فیصلے کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن ایک اور غلطی کر دی الیکشن کمیشن نے جی ایو آئی کا بھی کیس ساتھ لگا دیا مولانا کو اگر تھوڑا غصہ تھا اب اور بڑھا دیا گیا ہوگا کہ ایسی کی تیسی یہاں پتہ نہیں ہے سب کو کہ یہ کس طرح سے یہ کیسز لگ جاتے ہیں مطلب آپ نے جب وہ وضاحتی حکم جاری ہوا ہے سپریم کورٹ اس کے بعد آپ کو وہ یاد آ گیا کہ یہاں ایسی کی تیسی ان کا کھول لیں کہ اب یہ تو پارٹ مطلب کیا انوکھے الیکشنز ہوئے ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے جو پی ٹی آئی نے نہیں کیے لیکن ظاہر ہے کیونکہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اس لیے آپ کر رہے ہیں کیونکہ مجھے اصل میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں ان کے بارے میں گمان بڑا غلط ہو جاتا ہے یا لوگ ان کی خوبییں اتنی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ ظاہر ہے وہ جب اس پر پورا نہیں اترتے تو مایوسی ہوتی ہے کیونکہ آپ بھی یہی بیٹھی ہوتی تھی آپ سکرنر سلطان راجہ صاحب کے بارے میں بڑھتایا جاتا تھا کہ بڑے بہادر آدمی ہیں جب الیکشن کیمپین شروع ہوگی تو آپ دیکھئے گا کہ پی ٹی آئی کو بھی مصابی معاقے دیں گے ایکول ہر چیز ہوگی لیکن آپ نے وہ دیکھ لیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس تھی مایوسی بنتی ہے اور ہونی چاہیے تو میرے خیال میں کوشش یہ کرنی چاہیے راجہ صاحب کو کہ سپریم کورٹ سے تصادم کی طرف نہ جائیں باقی ہونا دی مرضی چلیں جی ناظرین بریک پاپس آ رہے ہیں یہی سوال فیصل صاحب علیہ صاحب کا ٹیک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں انٹر پارٹی الیکشن اب دس دن کی مولت مل گئی ہے پی ٹی آئی کو ریکارڈ جمع کرانے کی فیصل صاحب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی پر انتباہ کر دیا کہ پانچ سال کی پابندی لگ سکتی ہے اور انٹر پارٹی الیکشن کے نتائج بھگتنا ہوں گے پانچ سال بعد الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کی فیصلے کے بعد کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگنے کی چانسز ہیں دیکھیں ہم الیکشن کمیشن کی نیت پر شک نہیں کرتے اس کے جو طریقے کار پر بھی ہم شک نہیں کرتے آٹھ فروری تک الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا ہوگا ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ آئین و قانون کے دائرے میں کیا ہوگا لیکن جو کچھ آٹھ فروری کو ہو گیا ہے آپ اس سے سبق سیکھ لیا آٹھ فروری کے بعد نہیں لڑے اگر آپ آٹھ فروری کے بعد لڑے تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں لڑے آپ آٹھ فروری کے بعد منڈٹ سے لڑے آٹھ فروری کے بعد جو آپ ایک ایک جو بوٹ ملا ہے اس بوٹ سے لڑے دنیا کو پتہ ہے نا کہ آٹھ فروری کو کیا ہوا اور اس ملنے والے بوٹ میں نوجوانوں کا کتنا بوٹ تھا تو آپ اس نوجوان نسل کے ساتھ جو ہے وہ دستو گرمہ ہو رہے ہیں نہیں ہوئی آپ کا